تیریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کو آج طلب کر رکھا ہے ایف آئی اے ذرائق کے مطابق پی ٹی آئی نے دو ہزار تیرہ میں انتخابی موہم میں ممنوع فنڈنگ سے کروڑوں روپے خرچ کی ایف آئی اے انتخابی موہم کے مینجر تھے اور حکوم کے استعمال میں قلیدی کردار بھی ادا کیا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سیجی راہیل تیریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کا یہ معاملہ ہے اور ایف آئی نے آج پی ٹی آئی کے رہنما آسد عمر کو طلب کر رکھا ہے پی اس وقت سے بتائی یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دو ہزار تیرہ میں ممنوع فنڈنگ کی ضرائع سے حکوم حاصل کر کے اپنی ساتھ سے کمپینڈ پر جو ہے وہ کروڑوں پر خرچ کیے تھے اور آسد عمر جو کمپینڈ کے مینجر تھے اور ایف آئی ملکی ممنوع فنڈ کے استعمال میں بہت اہم قدار جو ہے وہ انہوں نے ادھا کیا تھا تقریباً چھے کروڑ روپے جو ہے وہ دو اکاؤنٹس میں آئی تھے جن کو شمار کیا گیا تھا اور ایف آئی ازرائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے اگرم کی جو فنڈ سے ان کا کہیں بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا تھا نہ یہ رقم جو ہے وہ ٹکلیئر کی گئی تھی اور اس حوالے سے جو ڈیریکٹر ایف آئی ہے لہور ان کے دائر پر جو ہے وہ حصد عمر کو جو ہے وہ لیٹر جاری کیا گیا تھا اور اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ ایف آئی ہے حامل زمانہ دیگر کو جو ہے وہ پرکٹر کر چکی ہے اور آج جو ہے وہ حصد عمر کو بلایا گیا تھا کہ اس حوالے سے اس حوالے سے اس حوالے سے ان سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا سکتے ہیں بہت شکریہ راہی